شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مکربان اور نخائط رحم کرنے والا ہے سب سے پہلے وئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکترنے شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو باخالت نید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روچنی کی طرح ذکر ہو جاتا پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگے اور گارِ خراب میں تنہا رہنے لگے اور قبل اس کے گاربانوں کے پاس آنے کا شروع ہو وہاں کئی کئی راتیں عبادت کرتے اور اس کے لئے کھانا پینا ساتھ لے جاتے پھر حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح کھانا پینا لے جاتے یہاں تک کہ جب وہ گارِ خراب میں تھے حق آیا چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتہ نے پکڑ کا زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا گیا پڑ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دخرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا چنانچہ آپ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرکیز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صلی اللہ رقمی کرتے ہیں ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں مقتاجوں کے لئے کماتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں پھر حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوخد بن السعید بن عبدالعزید کے پاس گئیں جو حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے چچازات پائی تھے زمانہ جفلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے چنانچہ انجیل کو عبرانی زمان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا تھا نبینا اور پڑے ہو گئے تھے ان سے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے چچازات بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیں آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناظر فرمایا تھا کاش میں نوجوان پوتا کاش میں نوجوان پوتا میں اس وقت تک زندہ رکھتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے جواب دیا ہاں جو چیز تم لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آئے گا اس سے دشمنی کی گئی اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وعی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند ہو گیا ابن شخاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انساری وعی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رکھا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہیں فرشتہ تھا جو میرے پاس گارے خرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر خوب تاریخ ہو گیا اور واپس لوڑ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناصل فرمائی اے کمبل اڑنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رہ اور نہ پاکی کو چھوڑ دے پھر وی کا سستہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی سی بخاری حدیث 3 سی بخاری حدیث 3